بہت شکریہ آپ کا یہ انٹرویو دینے کی بہت شکریہ آپ کا مناہر یہ ہوتا ہے میں آپ کی ویڈیوز ایک طرح تو میں کہتا رہا ہے انشاءاللہ میں بہت دن میرا بھی انٹرویو ہوگا میں بھی باتھا ہوں گا تو تب ہی میں اوور ایسائیڈڈ ہو رہا ہوں دو دو خواب جب آپ کے پورے ہونا تو بننا زیادہ ہی بھی بہتا ہے خواب نہیں بس آپ کا کامیابی ملی تو دوسرے بچے یہ دیکھ کے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ان کے لیے دیکھو آپ ایک دن دیکھ کے یہ ویڈیوز موٹیویٹ ہو رہے تھے اور آج آپ ہی وہ موٹیویشنل پرپس بن رہے ہیں اور آپ کی تو لگتا ہے بہت زیادہ ویڈیو دیکھیں گے بھی لوگ کیونکہ دیکھیں گے اتنا ایکسائیٹڈ ہے بچے ایک بھی سکتے ہیں تو چیڈ میں ہوتا ہے نا کہ اگر دوست فیل ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے لیکن اگر دوست فسٹ آئے تو بہت دکھ ہوتا ہے تو یہ میں جیلیسی ویکٹرک ہوتا ہے مگر چلو اب آپ بھی اپنے دوست کے پاس پہنچ جاؤ گے مگر بھائی یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے فرسٹ سٹیپ ہے آپ کی لائف کا اب بھی ویزا لگنا بڑی بات نہیں ہے ویزا پانچ سو شاید لگ چکے ہوں گے اور پتہ نہیں کتنے لاکھوں بچے جا چکے ہیں مگر اس کو سمحال کے رکھنا اور اپنے فیوچر سیٹ کرنا وہ آپ کے اوپر ہے یہاں پر ہمارا کام چلو ختم تو نہیں ہو ہم ہمیشہ آپ کے ساتھی ہوئیں گے مگر پھر بھی اب یہاں آپ کی مین لائف شروع ہوگی خیر بھئی ارباز یہ ان کا کراچی سے تعلق ہے ان کے آلریڈی ایک دو دوست ہمارے تھو جیرمنی جا چکے ہیں اور ان کے ویڈیوز شاید میں نے ابھی تک اپلوڈ نہیں کرنی ہے مگر بلاخر آج کامران بھائی کے ڈالی آبی ہاں کامران کی ان کے دو دوست جا چکے ہیں جیرمنی ہمارے تھو ایک کی ویڈیو میں ڈال چکا ہوں ایک کی بس انشاءاللہ ڈالنے والوں وہ جیرمنی میں اور وہ اپنی شفٹنگ میں مصروف تھے اس لیے وہ انٹرویو نہیں دے پائے وہ پچھلے ہفتے دو ہفتے پہلے وہ پہنچے ہیں جیرمنی جی خیر اچھا بھئی ارباز سب سے پہلے تو آپ کی سب سے پہلے تو آپ اپنا ویزا دکھا دو بھائی بڑے ایکسائیٹڈ ہو آپ آج ہی ریسیف کر کے آئے یہ میں نے کل ریسیف کیا کل ریسیف کر رہے بس صحیح ہے پرفیکٹ ہے پرفیکٹ ہے کوالیفیکشنز کیا ہیں آپ کی ارباز میری انٹر کیا ہوا پرسنٹیج سیونٹی نین پرسنٹیج سیونٹی نین کافی اچھی پرسنٹیج آپ کی اپنے دوستوں کی ریلیشن میں دوسری بات آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے ایون ایٹو کرا ہوا ہے جیرمن لینگویج کیونکہ آپ کا جیرمن میں میں نے میں نے ایون کیا ہوا ہے ایٹو میں نے اگزام نہیں دیا میں نے پرپیشن کی ورکن اگزام نہیں دیا ویزا انٹرویو تو آپ دے دیتے ہو ایمبسی میں مگر آپ کے ڈاکیومنٹس پھر آگے جب فورویڈ کرتے ہیں وہ آپ کے آسکرینڈ پہ ہوڑے یونیورسٹی میں وہاں آپ ویزا انٹرویو نہیں دیتے وہاں آپ کے ڈاکیومنٹس باتے کرتے ہیں تو ان ڈاکیومنٹس جتنے وہ ڈاکیومنٹس سٹرونگ ہوں گے اتنی زیادہ وہ اچھی بات کریں گے جتنے وہ بیک ہوں گے تو اے ٹو آپ سب کو کرنا چاہیے حالانکہ ارباز نے نہیں کیا اور کافی سٹوڈنٹس اے ون کے بغیر بھی ان کا ویزا لگ جاتا ہے اب پہلے آپ جا کے وہاں لینگویج کرو گے اور پھر آپ جا کے ہاں کمپیوٹر سائنس پڑھو گے انشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ اپنی جھڑنی سنا ہو گئی کتنا ٹائم آپ کو ہو گیا اور کتنا کیسے آپ کی جھڑنی شروع ہوئی میری اتنی بوری جھڑنی شروع ہوئی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں دو سال سے خور ہوں دو ہدار بیس میرا میرے انٹر ہوا میں نے مائنڈ بنایا کہ میں نے جھڑنی جانا ہے کیونکہ میں نے سنا تھا کہ پڑھائی فری ہے اور تاپ ٹرینک یونیورسٹیٹیز ہیں آپ کے پاس اور آئی ٹی سارا آپ جھڑنی میں سو پھر میں نے پرسرچ کرنا شروع کی میں کلسلٹروں کے پاس گھونا شروع ہوا اچھا پھر تو میں ایک کلسلٹر کے پاس گیا انہوں نے مجھے بولا آپ جھڑنی کیوں جاؤ بھائی آپ ہنگری جاؤ میں نے بولا سر میں کوئی جھڑنی جانا میں ہنگری کو جاؤں تو مطلعہ وہ مجھے فورس کا اطرح نہیں جرمانی کا یہ جرمانی میں وہ لینڈویج بہریر یہ وہ میں نے کہا ہنگری میں بھی لینڈویج بہریر ہوگا تو وہ نہیں مانا بولتا آپ کو جرمانی کا نہیں ہوگا صحیح آپ کا کرائیٹیریا میں آپ فال نہیں کرتے اس طرح اس طرح اس میں میں سمجھ یہ جھوٹ بولا وہ اپنے کمیشن کا چکر میں دو ادھر بیس تو صرف گھومنے میں نکل گیا کہ اس کلسلٹن کے پاس کس کلسلٹن کے پاس ادھر 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 فیس بک کے گروپ سانٹے میں کسی کو کام نہیں آتا صحیح بات ہے کسی کو بھی کام نہیں آتا سب سٹوڈنٹس ہیں کنگ آس کا باوڈی اور اپی بلکل بلکل حقیقت بات ہے حقیقت بات ہے صحیح تو اچھا میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی میں آپ کی بہت ویڈیوز دیکھتا رہا مجھے ابھی تھوڑی بہت دن جرمانی کی لیکن آپ کی ویڈیوز دیکھی یہ زیادہ نالیج میں صحیح ہے تو پھر دو ازار اکیس میں میں نے ایک ہوتا ہے بندہ نیو ایر ریزولیشن لیتا کہ میں نے اس سال جرمانی جانا ہے ٹھیک ہے تو رام ٹونٹی ون کی بات ہے آجا صحیح ہے تو میں نے ملتی تھی مطلب میں کوئی اتنا برائیڈسٹون نہیں تھا لینویج کا تو ٹیچر نے مجھے بات تم پاس نہیں کر سکتے سو پھر میں نے چھوڑ دیا دیگر اٹھوکے میں لینویج چھوڑ دی آجا فہاد مجھے وہیں ملا کوئی تھے جو آپ کا جہ میں نہیں پہنچ چکے تھے بلکل فہاد سے میری دوستی بہت چیزوں گھر میں آنا جانا ہو گیا ہمارا اس نے اے ون پاس کر لیا پھر اب میں نے بولا اس نے اے ون پاس کر لیا مجھے تو کرنا ہے زیادسی بات ہے فیکٹ ہے جلی سے آپ کو میں نے بتایا آتا ہے آتا ہے اب میں نے اے ون کمپلیٹ کر لیا مطلب اے ون جب میں کرنے والا تھا مطلب اگزام سے دو تین ہفتہ پہلے باسد بھائی نے مجھے فراز بھائی سے ملایا کیونکہ میں اتنا کل سنڈن کے پاس گھوما ہوں مجھے پتا ہے کون جھوڑ بولا ہے کون کیا بولا ہے لیکن فراز بھائی کی ہر بات جنمن تھی انہوں نے بولا ارباس ٹینشن نہیں لو ہو جائے گا تو مجھے اس کی تیاری کرو اگزام بھی سہی ہے تو مجھے ڈیڑھ یاد ہے میں نے 24 کو میں نے فراز بھائی کو میں نے اور فہد نے ڈاکومنٹس جید رہے اپنے کون سے اس کے 22 فیبری فیبری ریک میں ابھی آپ کا کیس شروع ہے ابھی 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 ہوا ہے بس صحیح ہے بھائی کافی تیز ہیں کراچی سے خیر ہمارے اس میں کوئی جادو نہیں ہے کراچی سے اپوائنٹمنٹ جل لیا جاتی ہے اچھا پھر فراز بھائی کہ تم سے لینڈ میچ کرو اور چل کرو اور کچھ نہیں تمہارا کام کوئی بھی نہیں ہے جیسے ایسا ہوگا میں تمہیں چیزیں دیتا رہوں گا وہ ہوتا رہا ایک لیٹر آیا پھر لیٹر اس طرح سے کر کے تو پھر میرا شاید جولائی میں میں بھائی لیٹر آ گیا تھا ایڈمیشن سہی ہے تو میرا بلوگ نہیں ہو سکا جولائی میں بلوگ کاؤں پھر میں نے ہاں بلوگ کاؤں پھر میں نے اپنی اپوائنمنٹ کینسل کی پھر اس کے بعد پھر میں نے آگست میں لی فورت آف آگست کی میری تھی پھر بلوگ آمان میں ریڈی ہو گیا تھا تو پھر میں نے دے دیا انٹرویو جا بھی فورت سہی ہے اور فورت آگست کو آپ نے انٹرویو دیا اور آج آکٹوبر چل رہا ہے اور آپ کل ویزا ریسیف کر کے آئے ہو آپ کہہ رہے ہو تقریباً دو مہینے لگ گئے آپ کا ویزا آنے میں ویزا ٹائم لگا یہ تو بڑا سٹریس فل رہتا ہوگا آپ کے لیے میں اتنا منٹلی سٹریس تھا بٹ فراز بھائی نے مجھے اتنا بتایا بس ہر کسی کی ویزا تمہارا بھی آئے گا تمہارے پروفائل اچھی ہے مجھے کرتے رہے بس آ جائے گا ٹینشن نہیں لے ٹینشن نہیں لے آ جائے گا صحیح ہے پھر بس اللہ کا ہے آپ کے سامنے آپ لوگ کی محنت ہے بس نہیں ہم لوگ کی کیا محنت بھئی ہمارے ٹیم چھوٹی سی ہماری ایک ٹیم ہے جن کے آپ بات کر رہے ہو اور بھی دو تین ہمارے ٹیم میمبرز ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کا ہو جائے پبلک یونیورسٹی میں ہو جائے یا آپ لوگ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے بھائی یہ اوور ایکسائٹیڈ ہیں کل ویزا ریسیف کر کے آئے ہیں اس لیے یہ ایسا کچھ بول رہے ہیں مگر جو بھی آپ لوگ خود بھی اپنا پروسس کر رہے ہیں آپ لوگ خود بھی دو باتوں کا خیال رکھیں اگر آپ لوگ لینگویج کا پروسس کر رہے ہیں جیرمنی کے لیے نمبر برن اپنی لینگویج کرتے رہی ہے لینگویج کنٹینیوڈ رکھی ہے جب آپ جیرمن ایمبیسی میں انٹرویو میں جائیں گے وہ آپ سے جیرمن میں لازمی سوال پوچھیں گے وہ ٹیسٹ کریں گے کہ آپ جیرمن سیکھنے جا رہے ہیں وہاں اور پھر ان کا کام ہوا اس کے پہلے تو وہ بھی خواری ہو رہے تھے ارباز اور ان کے دوست بھی اچھا بھئی ارباز ایک اور سوال آپ کو لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس جیرمنی ورثٹ ہے جانا چاہیے بچوں کو یا نہیں اس بات کا آپ جواب دو کیونکہ آج کل پنجاب ایمبیسی سے تھوڑا سلو اپوائنمنٹس آتی ہیں لینگویج والے بچوں کی بچوں کی تو بہت سارے سونٹس ہمارے پاس آتے ہیں ڈس ہارٹنٹ بولتے ہیں کہ اپوائنمنٹس نہیں آ رہی ہم کیا کریں آٹھ آٹھ دس دس مہینے سے کوئی کوئی انتظار بھی کرتا ہے مگر بہت سارے بچے انتظار کرتے ہیں اور بہت سارے بچوں کے ویزے لگ بھی رہا ہے ویزا تو لگ جاتا ہے جیرمنی کا اگر آپ کی فائل اچھی ہو آپ نے صحیح طریقے سے اگزیکیوٹ کر رہا ہو سارے سٹیپس اپنے لیے میں ہو بلوک کاؤنٹس ہی ہو مگر آپ کو کیا لگتا ہے اس جیرمنی ورث اٹھ زیادشی بات ہے جب ایک اتنا بڑا کنٹری ہے یورپ کی سیکنڈ ہائیس اکانومی ہے اس کی یا فاسٹ ہے مجھے تنا نہیں سو لیکن مین تینگ ہے آپ کا سارا آئیٹی ڈپارٹ آپ کی ساری بڑی بڑی انڈسٹری جرمنی میں جب آپ پڑھتے ہو ڈگری کرتے ہو زیادشی بات آپ ان کی انڈسٹری ساب ایکسپیڈنس لیتے ہو تو وہ آپ کے لئے بہت اچھی چیز ہے اگر وہ آپ وہاں سے ایکسپیڈنس لے کہ اپنے کنٹری میں ایکزیکیوٹ کرتے ہو تو it is a very good thing it is a very good thing انڈیڈ بھائی بہت زیادہ ایک نیٹ ورکنگ ہو جاتی ہے جو سٹوڈنٹس ہمارے پاس اکثر ورک ویزا جوب ہنٹنگ ویزا پہ جانے والے بھی آتے ہیں ہم ان کو بھی یہی سیجیس کرتے ہیں اگر انہوں نے بیچلیس کر رہا ہوا تھے کہ آپ ماسٹرز پہ چلے جاؤ آپ دو سال ماہ جتنا ایکسٹر ٹائم رہو گے اتنی زیادہ نیٹ ورکنگ بلڈ اپ ہوتی رہے گی اور اتنا زیادہ آپ وہاں اپنی جگہ بنا سکتے ہو ہر سب کچھ آپ نے کہا جس نہ میں نے پہلے بولا کہ آپ لوگ کی محنت ہے بلکل آپ لوگوں نے لینڈر دیا سب کچھ کیا تیاری کرائی فائل بن بھائی اور مین چیز ہوتی ہے منٹلی بندے کو سپورٹ کرنا آپ لوگوں نے منٹلی سپورٹ بہت کیا اور مین تینگ ہی ہے یہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر بندہ منٹلی سپورٹ کر رہے تو وہ دونوں کے لئے اچھا ہوتا ہے بندے کے دل میں حزت بنی جاتی ہے نہیں اس نے منٹلی سپورٹ کیا صحیح بات ہے آخر میں ویزا لگے یا نہ لگے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہ جاتی ہے کہ اگر اگر تھوڑی سی اور ایکسٹرہ محنت کر لیتا تو منٹلی سپورٹ کر دیتا اور یہ پروسیس بھی اتنا ٹائم کنزیومنگ ہے بہت سارے بچے ہمارے پاس آتے ہیں بولتے ہیں کہ نہیں ہمیں جہمنی نہیں جانا کئی اور کسی اور ملکہ کر دیں میں اکثر ملکوں کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں جو جلدی پروسس کرتا ہوں مگر ظاہر ہے ایک ہوتا ہے جہمنی نام سن کے اچھا لگتا ہے تھوڑا سا نا تو اس لیے ہمہاں جانے کا بھی دل چاہتا ہے تو اس لیے بس یہ ہوتا ہے مگر خیر اچھی بات ہے کہ بھائی آپ ایسا سوچتے ہو آخری میسج جو اتنے سارے بچے ویڈیو دیکھ رہے ہوئیں گے آخری میسج اگر آپ کو ہی دینا چاہو ان کو آخری میسج یہ بس چلسے سٹارٹ کرو اپنا اس کے بعد بس پیشنس رکھنے آپ نے اور بروسہ رکھنے آسکھ ایورپ پہ ہماری ہمارے اگر پروسس شروع کرنا چاہیتا خود سے پروسس شروع کریے اور جب تک آپ شروع نہیں کریں گے اپنا پروسس تب تک کوئی فرس سٹیپ لو اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ پھر تھرڈ سٹیپ کچھ بچے میرے سے کال پر بات کرتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کلاس بک کر آتے ہیں جیسے تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں ایک دو سوالوں کے بعد اچھا پاسپورٹ کب ملے گا میں نے بولا میں گھر پر پوسٹ کر دیتا ہوں میں ایسا کرتا ہوں آپ کے گھر پر پوسٹ کر دیتا ہوں پہلے پی آر پوسٹ کروں گا پھر پاسپورٹ بھائی فرس سٹیپ لیجیے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ تھرڈ سٹیپ فورت سٹیپ بہت سارے سٹیپ ہوتے ہیں آپ اتنی بڑے بائیس سال کے ہو گئے بھی آپ نے بتایا تو بائیس سال میں یہ جو سب کچھ آپ کو ملائے یہ ٹوئنٹی ٹو یئرز میں ملائے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جرمنی جانے کے بعد ٹوئنٹی ٹو ڈیز میں آپ کو سب کچھ مل جائے اس میں بھی چار پانچ سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی وہ چیزیں کرنی پڑے گی جن کی آپ کو عادت نہیں ہے بھائی مجھے یاد ہے میں گھر ساف کر رہا ہوتا تھا عجیب میرے کیفیت ہو جاتی تھی کھانا بنانا ہوتا تھا جوب سے آؤ کھانا بناو کھاؤ پھر پڑائی بھی کرو پھر جوب پہ جاؤ عجیب کیفیت شروع شروع کے دنوں میں ہو جاتی ہے مگر اگر بندہ بنا رہے ڈٹا رہے تو بھائی سب کچھ ہو ہی جاتا ہے مگر خیر آپ کا دوست آلریڈی جرمنی میں پہنچ گیا ہے میں آپ لوگ جو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بھائی میں کوشش کروں گا کہ جیسی ارباز جرمنی پہنچیں تو ان کے دوست کے ساتھ ان کا میں ایک انٹرویو بناو دونوں کو سائڈ بائی سائڈ بٹھا کر جرمن لائف کے بارے میں ایک اور انٹرویو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے مجھے ضرور دینا ہے مگر خیر بہت بہت شکریہ ارباز آپ کا یہ انٹرویو دینے کے لیے اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آپ کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کے آئے ہوپ کہ یہی ایکسائٹمنٹ قائم رہے آپ جرمنی پہنچو اور خوب محنت کرو خوب جرمنی میں سیٹلو اور پھر ہمیں ہمیشہ یاد رکھو اور جو جو بھی آپ لوگوں میں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز کنسیڈر لائکنگ اور سبسرائبنگ ویڈیو اور چینل ایسی اگر آپ اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور کومنٹس کر دیجئے اپنے چیزیں پوچھئے اپنے سوال پوچھئے وہ میں اب آنے والے سروڈنگ سے پوچھوں گا تو ایس سپوز آج کے لئے اتنا ہی پھر کل ملتے ہیں پیس آوٹ پیس آوٹ زفر دست پیلے کلے زفر دست بچ 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 بچ